درود شریف کے فضائل اور احکا مال سے متعلق اوثنٹک بکس کون سی ہیں اور نون اوثنٹک بکس کون سی ہیں نون اوثنٹک تے جڑا پنو ہی لال ہے جتنی دنیا میں کتابیں ہیں نا اللہ کے فضل سے ساری نون اوثنٹک ہیں سوائے ایک کتاب کے یعنی میں درود شریف ویسے تو وہ قرآن ہی ہے درود شریف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ اوثنٹک ہے اگر آپ چپٹرز کی بات کریں تو آپ کو بخاری میں مسلم میں ابودود میں ترمزی میں نسائی بن ماجہ میں الگ سے نہ درود شریف کے چپٹرز ملیں گے لیکن آپ کو حرانگی ہوگی کہ سنت اذکار کے جو چپٹرز ہیں وہ الگ ہیں درود کا چپٹر اس چپٹر میں نہیں آتا نماز کا ایز سب چپٹر آتا ہے اسی ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے مشکات کے اندر مشکات المصابی چونکہ تیرہ سنی کتابوں کا ایک سمجھ لیں نوٹس ہیں اس میں آپ کو پہلی جلد میں نماز والے چپٹر کے اندر آپ کو درود والا چپٹر ملے گا اور آلموس جتنی سکیٹڈ فارم میں احادیث ہیں نا صحیح ضعیف ساری ایک جگہ جمع کی گئی ہیں بہت زیادہ نہیں ہے میں میں پندرہ بیس ہوں گی لیکن بارلیک اوورال جتنی میں نے آج حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے کئی ایک حدیثیں موجود ہیں اس کے اندر تو وہ آپ کو مشکات کی تحکیم آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں بی ڈی ایف کی فارم میں مشکات شریف اس میں آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی بوس چپٹر کے اندر برنا بخاری میں مسلم میں سکیٹڈ فارم میں بہت تھوڑی ملیں گی الگ سے کتابیں امت میں بڑے لوگوں نے لکھی ہیں مثلا شیخ ذکریہ کاندنی صاحب نے فضائلہ درود لکھی الیاس قادری صاحب نے فضان سنت میں فضائلہ درود لکھی اور مفتی امین صاحب نے آپ ایک اثر لکھی پھر آپ ذرا پیچھے جانا شروع کریں امام سخافی نے القول البدی لکھی امام نبھانی نے سعادت و دارین لکھی امام جرزی نے دلائل الخرات لکھی دلائل الخرات شریف کا تو ختم بھی ہوتا ہے جیسے ختم میں قرآن ہوتا ہے اور ابن تیمیہ کے شاگیرد ہیں ابن قیم جوزی انہوں نے لکھی جلاؤ الافہام وہ بھی کافی موٹی کتاب ہے بریلیویوں نے بھی چھاپی بھی ہے ایل حدیث نے بھی ماشاءاللہ زیادہ حدیث ہیں اس میں بھی ضعیف ہی ہیں البتہ جو پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی کہ یہ وہ ایک ہی ہے درود کو ٹاپک بنا کے اور وہ کتاب ہے یہ جو میرے ہاتھ میں قاضی امام اسماعیل بن اسحاق القابی المالکی یہ فقہ مالکی کے مقلد نہیں تھے بلکہ مالکی سکول آف تھارٹ کے تھے ٹھیک ہے جیسے میں اپنا ہم کو حسینی کہتا ہوں یہ نہیں میں مامزان کا مقلد ہوں یعنی سکول آف تھارٹ یہ کتاب جو ہے اس میں صرف ون زیرو سیون احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں ون سیرو سیون یہ اردو میں نہیں آئی ہوئی تھی صحیح اور زیف کے فرق والا بھی اس کا رولا تھا میں نے شیخ زبیلی زیف صاحب کا جو انٹرویو ریکارڈ کیا تھا نا سترہ جون دوہزار نو اس میں میں نے ان کی منت ماری تھی کہ آپ یہ کام کریں تو انہوں نے کہا میں بڑا مصروف ہوں بھل میری ریکویسٹ پہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا پھر یہ کتاب کی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی اس میں میں نے کئی جگہ ان کی کچھ چیزیں ہائلائٹ کی کہ اس کو ایسے نہ لکھیں کچھ ان کے شگردوں نے نا اپنی طرف سے ہی کچھ چیزیں تون دی تھی بیچ میں اور انتہائی گستہ خانہ تھی میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں انہوں نے السلام علیکہ ایوہ نبیو سے آپ کا پتہ ہے نا ان کو اہل حدیث کو ویسی کوئی چیڑ ہو جاتی ہے تو انہوں نے لکھا کہ یہ السلام علیکہ ایوہ نبیو اسی طریقے سے ہے جیسے حضرت تو عمر نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عجرہ صبح سے کہا تھا عجرہ صبح تو ایک پتھر ہی ہے نا استغفراللہ نبیل اسلام کو اس ظالم کو یہ بھی اہیان ہی آئی کہ نبیل اسلام کے بارے میں تو اب ادود میں حدیث ہے جب کوئی بندہ میری قبر پر آکے اسلام ارز کرتا ہے اللہ میری رول اٹھاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں ظالموں عجرہ صبح جواب دیتا ہے تمہیں اچھا زمناً مجھے یاد ہے یہ والی حدیث جو ہے نا یہ پہلے شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے تھے بعد میں صحیح کا اب یہ اس کا نیا ورجن بھی آ گیا یہ اس کا پیڈی یہ اسی کا نیا ورجن نئی ٹائٹل کے ساتھ آیا یہ چھپی تھی دوزار نو میں دوزار گیارہ میں اس کے پیج نمبر ایک کس کے اوپر انہیں اس حدیث کو کہا ہوا ہے ضعیف اب یہ دوزار انیس میں دوبارہ چھپی ہے تو اس کو پھر ضعیف لکھا ہے حالانکہ دوزار تیرہ میں مشکات میں نائن ٹونٹی فائی نمبر ادیس میں اس کو شیخ زبیر صاحب کو سما کی تصریح مل گئی تھی ابو ریرہ کے شاگرد کی انہوں نے کہا ادیس صحیح ہے یہ پھر بھول گئے ہیں اکیس نمبر پیج پہ ابھی بھی وہی لکھاوا ہے تو اب میں نے یہ جو آج کتابیں یہاں تھی نا میں نے بھائیوں سے کہا اس کی مارکیٹ کی پرائز اس وقت ڈیڑھ سو ہے مقبی اسلامیے والوں کی ہم نے کافی ادام سے منگوائی تھی تو آج کیونکہ یہاں پہ آلماسٹ ڈائی تین سو لوگ آئے وے تھے تو میں نے یہاں پہ بار رکھوائی کہ یار سو رپے کی دے دیں لوگوں کو پچاس سر پے اکیڈمی برداشت کر لے گی فین اس کا کم از کم لے کے پڑے تو ایتھینٹک پھر شیخ بیر صاحب نے خود بھی اس میں کافی سارا اپنا بھی شروع میں لکھا ہے کافی احدیث کا انہوں نے ترتیب سر اکام و مسائل لکھے ہیں بڑی یعنی ایک سو ساٹھ صفوں کے کتاب ہے تو اس میں پھر وہی لکھا تھا پھر میں نے نا درس سے پہلے اپنے شزاد بھئی کو اسمان بھئی کو کہا میں نے کہا جی اکیس نمبر پیج کے اوپر آپ سارے لکھیں تو انہوں نے پھر اکیس نمبر پیج کے اوپر وہ سٹار لگا کے لکھ دیا کہ یہ ادیث بعد میں صحیح ڈکلیئر کیا ہے مشکات میں نائن ٹوانٹی فائیو نمبر عدیث دروشیب کے فضائل والے چپٹر میں باقی اس عدیث اس میں اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو میں کہوں کہ جو تحکیم میں رہ گئے تو یہ ون زیرو سیون احادیث اور اثار ہیں فضل الصلاة علن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل قاضی اسماعیل مالکی المتوفہ 282 ہجری جو جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے امام تھے اور دیکھ لیں 282 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام بخاری امام مسلم کے حامسن ہیں امام مسلم 261 میں فوت ہوئے ہیں امام بخاری 256 کے اندر تو یہ 282 میں فوت ہوئے ہیں تو یہ ان آئمہ کے حمل اور اس میں انہوں نے حدیثیں بخاری مسلم کے والے سے لکھی اپنی صرات نبیل اسلام تک پچھائیں یہ کوئی خود معدث ہے نا اس کو یہ لکھ رہے ہیں ضرورت نہیں بخاری میں ہے یہ تو خود بخاری کے سنوانے کا ہے جیسے امام بخاری اپنی صرات پچھاتے ہیں انہوں نے ہر حدیث کی صرات خود نبیل اسلام تک پچھائی ہے باقی آپ جتنی مارکیٹ میں کتابیں دیکھیں گے بڑی بڑے اماموں کی جلاؤ لفہام ہو سعادت الدارین ہو القول البدی ہو فضال درود ہو یہ ساری کساری کتابیں جتنی بھی ہیں وہ ان پریمری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اس نے اپنی سناد پوچھائی ہے ضعیف روایتیں بھی ہیں صحیح بھی ہیں پوری تحکیم کے ساتھ شیخ ویلی ضعیف صاحب نے جو ہے وہ لکھ دیئے چلے ایک کام انہوں نے اچھا کیا ہے کہ دوہزار انیس میں رحمت اللہ علیہ ساتھ لکھ دیئے کیونکہ جب یہ پہلے چھپی تھی اس وقت شیخ صاحب زندہ تھے تو اب فوت ہو چکے ہیں تو یہ کم از کم رحمت اللہ علیہ سے پتا چل گیا کہ ان کی فات کے بال لگی گئے حالانکہ یہ میں نے یعنی اس چیز کو ہائلائٹ بھی کیا تھا اب میں ہمیں تک پھر دوبارہ پیغام پہ چائیں گے کہ اس کو آپ نہ چینج کریں یا آپ نے پھر میس ہینڈل کر دیا اس مسئلے کو ٹھیک ہوگئے جی اچھا علیہ ویلہ سوال ذرا لمبا ہے درود شریف کے فضائل پر بریلوی عالم مفتی امین صاحب کی کتاب آبے کوثر اور دیوبندی عالم شیخ ذکریہ کاندلوی کی کتاب فضائل درود میں درج واقعات جن کو آپ غلط سمجھتے ہیں دراصل بزرگوں کی کتابوں سے ہی لیے گئے ہیں مثلا امام سخاوی کی جو ساری کتابیں آپ نے ذکر کی پہلے امام جرزی کی دلائل الخائرات امام ابن قیم الجوزی کی جلاؤ الافہام اور امام نبھانی کی سادت الدہرین وغیرہ آپ ان بزرگوں کو غلط کیوں نہیں کہتے ہیں حامیدوں ہیں جو ان بزرگوں کو غلط دیتے ہیں لوگ کہتا جا اے ہی ترونہ میرے نال میں تیرون بزرگ ہی نہیں مندہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ پرانے بزرگ ہے ہی نہیں ہے نبانی تو اعلیٰ حضرت کے زمانے کا ہے اس کی تو تصویریں میں لیبل ہیں امام کسی نے لادہ ہوتا تو تیرون لگتا ہے وہ پرانہ ہو جاندہ ہے یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں پرانے وہ ہیں جو پہلے تین سو سال میں آتے ہیں وہ سر وہ ہیں جو ہم نے بتائے ہیں یہ امام اسماعیل بن عصاق القاضی 282 ہجری میں فوت ہوئے ہیں سخاوی جو ہے وہ تو ساتھویں صدی ہجری کے آغاز میں فوت ہو گئے تھے ابن قیم جو ہے ساتھویں صدی میں فوت ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو میں نے بتایا آپ کو یہ تیرونی صدی کے اندر ہے نبانی تو سارے بات کیے ہیں اور یہ شیخ ذکریہ صاحب ہیں وہ تو چودھویں صدی کے علماء وہ والے نہیں جو میرا کلیپ بالا نہیں چودھویں صدی کے علماء میں فوت ہو گئے چکے ہیں الیاس قادری صاحب پانچھویں صدی کے پانچھویں صدی کے مجدد ہیں یعنی دعوت اسلامی نظری وہ ابھی تک زندہ ہے حافظہ اللہ تعالی تو یہ پرانے تو ان میں سے کوئی نہیں سب درمیانے بزرگ ہیں پرانے وہ ہیں جو پہلے تین سو سال جو بغاری مسلم ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین پھر تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور مٹاپے کو پسند کریں گے یعنی کھان دے پینے ہوں گے دیکھنو ماشیلہ کینے موٹے ہوں دے جی مول بھی منو لوگ آگے اڈڈڈڈہ کھانا سامنے رکھ دے نا منو دیکھو تو صحیح میں ہے کتنا ہے میرا پیٹ کنٹرول لی ہے شداد بھئی کہیں دے تھوڑا اور کنٹرول کرو تھوڑا جیتے شداد بھی ہونا چاہیت ہے بلکل ہی نا رہ جائے مندہ تو بھرل ٹھیک ہے آلماسٹ ایٹی ٹو تھا اب سیونٹی ایٹ میں نے کر لیا تو پانچ فٹ اور آلماسٹ نو یا دس انچ قد میں یہ پانچ کلو ہی زیادہ ہے پچھتر تک ہو تو بیسے ٹھیک ہو جائے گا تکھتر تک میں آ چکے ہوئے ہیں بیاسی بھی ایک دفعے گئے ہو باقی میرا محشہ سیونٹی ایٹی کے درمیان ہی رہتا ہے اوور ایٹنگ نہیں کرتا میں بھوک سے پہلے ہی کھانا چھوڑ دے تو وہ بات تو وہ مارے یوٹیوب ایک لیپ ہے پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق تو ہام ہی تو ہیں جو کہتے ہیں یار یہ اسی جو کہتے ہیں وہ ایک مولانا کہتے ہیں یہ مارے اتنے بڑے بڑے علماء کا نام اس طرح لے رہا ہوتا ہے جیسے گلی ملے کے لوگ ہیں یار میں ہم کوہ سمجھ نہیں رہا آپ لوگ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی عزت کرتے ہیں جو بندی کیا یا بریل بھی جو ہیں مہتار جمی صاحب کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کیا کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا کہ لینگویج یوز کرتے ہیں اور ان کی جو پرانے بزرگ کر کے گئے ہیں المحنن المفند اور اسامل اور مہن میں اور پاس اٹھو جائیں گا میرا ایک کلیپ ہی یوٹیوب تھے دیکھ لو بزرگوں کی جو ہے وہ غیر اخلاقی زبان تو سب سے اخلاقی زبان ہماری ہوتی ہے اللہ کے فضل سے بزرگ تو پوڑ کے گئے ہیں ایک دوسرے ماں تو یہ ساری کہانی ہیں اور ان میں جو واقعات لکھے ہیں اللہ معافی دے اتنے اتنے گستہانہ واقعات ہیں جی ایک بزرگ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے توافع کعبہ کے دورانے ایک بندہ ملا جو ہر قدم پر درود پڑھتا تھا اور توافع کعبہ کی دعائیں نہیں توافع کعبہ کی دعائیں نہیں یہی کوئی نہیں نہیں ایک ہی دعائے ربناتی نا فیر دنیا حسنہ باقی تھے مولویوں نے لکھی ہیں کہانی تو پھر اس نے بتایا کہ میرا باپ تھا وہ سود کھایا کرتا تھا اور اس طرح کوئی ماں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں فوت ہوئی اس کا پیٹ پھول گیا تو فیزیکری نبیل اسلام آئے اور انہیں اپنا ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا بڑی بڑی کہانی انہوں نے بنا کے لکھی میں درود شیف کے فضائل کے لیے کیا بخاری مسلم کی احادیث کافی نہیں ہے ترمزی بدعوت کی کافی نہیں ہے مشکار کا چیپٹر کافی نہیں ہے یہ جو اہل سنت کے اہمہ نے کتابیں لکھی ہیں کافی نہیں ہے فضل الصلاة عن النبی اسماعیل بن اسحاق المالکی القوضی المتوفر 282 ہجری صحیح الاسناد احادیث لکھے گئے ہیں ان کو آپ فالو کریں تو ہم تو پرانے بزرگوں کو بھی غلط ہی کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے ہی تو صحیح پرابلم میری ایڈنٹیفائی کیا ہے میں نے اسی ہی تو کہا ہے نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہمیں دونس لگا رہے ہوتے ہیں یار یہ اپنے بزرگوں کا بیضت نہ کروایا کریں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناموں سے اتنے اتنے لمبے لمبے ناموں انہوں نے نا وہ سمجھتے ہیں کہ روب کھا جائے گا پوری نیک نیتی نل بیڑا غرق کر کے کہنے امتہ میں کیوں روب کھانا ہے ان سے اور یہ خود بھی ایسے ہی کرتے ہیں بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بزرگ تھے ان کے اپنے زمانے میں بھی انجینئر محمد علی مرزا نام کے بغیر اس طرح کے لوگ ہوتے تھے لیکن ان کو حکومتیں گود میں نہیں لیتی تھی پبلک ڈینمی کچھ اور ہوتی تھی یوٹیوب آفی زاولہ تو نہیں ہوتا تھا اس لیے حکومت ان کی چلتی تھی شیخ احمد سرندی کے زمانے میں چالیس علماء نے ان پر کفر کا فتوہ لکھا تھا اور جنمن لکھا تھا اس نے کہا تھا مجھے آپ ایک ہزار دیسے میں دکھاؤ تب بھی میں نماز میں اولی اٹھانے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ امام انیفہ قائل نہیں تھے تو لوگ نے کہا یہ تو رسول اللہ کی آپ توہین کر رہے ہیں مسلم شریف میں چار دیسے ہیں باقی کتابوں میں کہ آپ نے تشہود میں اولی اٹھانی ہے عڑا رہا تو علماء نے فتوے لکھے سے ہی لکھے فتوے لیکن آج وہ کہتے ہیں مجھے دل افثانی ہے تو وہ تو میں نے اس کی وہ بات بتائی ہے کہ اس نے تو اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مارے بزرگوں نے کشپ کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے فیقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے پھر شرم آئی کہ لوگ کہیں گے یہ کہانی ہے تو سال لکھا نہیں نہیں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی ماہ انیفہ سے مل جائے گا اسی گلنوں اینج کر کے کر دیتا اٹھو مت بیٹھو تو آپ ان کو بھی شک کہتے ہیں رحمہ اللہ لیکن بعض بڑے آؤٹسپوکن لوگ آپ یہ پروفیسر احمد فی اختر صاحب ہیں اگرچہ صوفی ہیں تو ان سے میری پرسنل اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے جب ہم بھی اٹیچ تھے اس طرح کے بزرگوں والے سیسروں میں تو میں نے کہا آپ مجدل افثانی کا ذکر نہیں کرتے وہ تو ہزار سال کے مجدد ہیں حالانکہ وہ بھی خود ہی انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے اپنے آپ کو حدیث میں تو اب ادعوت میں صرف سو سال کے مجدد کا ذکر ہے تو انہوں نے کہا میں تو اس کو مطلب کچھ نہیں سمجھتا تو گستاخر رسول تھا پھر انہوں نے مجھے مکتوبات سے عبارتیں پیش کی تو اس نے تو یہ کہا ہے کہ نبی الاسلام کی صفت احمدیت کا ظہور ایک ہزار سال بعد مجھ احمد سرندی کے ذریعے ہوا ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہتے ہیں اس کے بعد اس کی بزرگی کہاں رہ گی یہی بات اگر غلامت قادیانی کرتا ہے تو ہم اس کے ورچارز ہوڑیں گے وہ کہتے ہیں میں تو اس کو دوسرے مانوں کہنا چاہتا ہے بزرگ کیا میں تو مسلمان بھی نہیں مانتا لیکن محضب انداز میں انہوں نے کہا یہ پروفیسر احمد اکتر صاحب ابھی تک زندگی آپ ان سے جا کے ریکنفرم بھی کر سکتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بھی کہیں گے حالانکہ وہ پوری صوفیت پہلائی بھی ہے ہمارا یوٹیوب پہ اکلپ بھی ہے پروفیسر احمد اکتر صوفی میں نے استاد بھی رہے ہیں ابھی میں ان کو اپنا استاد مات دوں کئی معاملات میں نے ان سے سیکھے ہیں یہ دلیری والی چیزیں انہی سے میں نے کچھ سیکھی ہیں کہ آپ بابوں کا بھی رات کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ is the top priority اللہ ترجیح اول ہے یہ ان سے چیزیں سیکھیں دیکھوگا